ڈرپٹی کمیشنر سبی محمد یاسر بازائی کی زیر صدارت ڈسٹریکٹ ٹاسک فورس کرونا وائرس کمیٹی سبی کا اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں ڈسٹریکٹ ٹاسک فورس کے چیئرمنڈ ڈاکٹر اکبر سلنگی سمیت کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی اجلاس میں زور دیا گیا کہ عوام میں کرونا وائرس کی اگاہی کے لیے میڈیا، سوشل میڈیا، علماء اکرام اور سیول سوسائٹی اپنا کردار ادا کریں اور حکومت کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے جبٹی کمیشنر سبی محمد یاسر بازائی نے اجلاس کے بعد آئیسولیشن وارڈز کا دورہ بھی کیا اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا اس موقع پر جبٹی کمیشنر سبی محمد یاسر بازائی نے میڈیا سے بات سیت کرتے ہوئے کہا کہ چین، ایران اور افغانستان میں کرونا وائرس پھیلنے کے باعث بلوچستان کے قریبی ازلا میں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر سبائی حکومت نے صوبے میں حفاظتی انتظامات اور امرجنسی اقدامات شروع کر دیئے ہیں زرہ سبی میں بھی آئیسولیشن وارڈ بنایا گیا ہے جو چار کمروں پر مشتمل ہیں اس سلسلے میں ماسک، سپری اور دیگر ضروری احتیاطی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں میں شعور اگاہی مہم کے لیے انڈیوز، میڈیا، علمہ اکرام ان کے علاوہ سیول سوسائیٹی بھی اس مہم میں برچر کا حصہ لیں